یوپی کے لوگ نرمار منتری شفکمار سنگھ یادف بدبار کو کانپور پہنچے پورت کیابینٹ منتری شفکمار بویریا کی پتری کے ویباس سماروں میں شرکت کرنے پہنچے شفکمار نے کینیو سے باتچیت میں بی جے پی بسپا اور کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا اس وران انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار بندیلخن کی اپیکشہ کر رہی ہے اور پیسے دینے میں کترہ رہی ہے ہمارے کینیو سمواداتا چیتن گپتہ نے کیابینٹ منتری شفکمار سنگھ سے کیا بات کی ہمارے بیچ میں ہیں سوبے کے کڑاور منتری شفکمار بیریہ جی جو آج کانپور آئے ہیں پور منتری شکوان بیریہ جی گیاں شادی سماروں میں نے انہوں سرکت کی ہے آئیے ان سے روبرو ہوتے ہوں جانتے ہیں کیا پردیس کے حالات ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے جو بیبکشی تل لگا تل نظمنا سادھا کرتے ہیں اور اکھلے سرکت جس طرح سے بکاس کاریوں گھنگا باہر ہی ہے تو ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں پورے اتر پیریس میں ہمارے سرکار بہت تیجی کے ساتھ اور سمجھ سے اتنا کام کر دیا ہے تین سال کے اندر ہم نے بادے کیے تھے پانچ سال کے اور ہم نے ان بادوں کو پورا کر دیا ہے تین سال کے اندر اب اتر پیریس میں تیجی سے بکاس ہو رہا ہے اور پورا اتر پیریس بکاس کے پتر ہے اس سمجھ سے سب ٹھیک ہے اب بیبکش کے پاس کوئی جب مدہ نہیں ہے تب ترہ ترہ کے گلت عروب لگاتے رہتے ہیں لیکن سمجھ وادی پارٹی اور سمجھ وادی سرکار پورے اتر پیریس میں بہت اچھے اور تیجی کے ساتھ جو کام کر رہی ہے پورا اتر پیریس بکاس کے پتر ہے دو ہزار سترہ کو لے کے کیا سٹیٹجی ہے آپ کی دیکھیں دو ہزار سترہ میں پھر پرچن بہمت کی پھر سے سرکار بنایا گی پورے پیریس کی جنتہ سمجھ وادی سرکار سے خوص ہے اس لئے پھر سے پرچن بہمت کی دو ہزار سترہ میں سمجھ وادی سرکار بنایا گی آپ نے کئی مورچوں پر لگا دار کہا ہے کہ ایودھیم جیسے سے حلہ مچ رہا ہے نہ تو کوئی ایٹ رکھنے دیں گے نہ ہٹنے دیں گے اور بی بکشی طرح لگا تار آپ نسانہ سادھ نے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ پردیس کا محول نہ خراب ہو سامپرتک سوہرد بنا رہے ہیں اس کے لئے کیا پیل کرنا چاہیں گے پردیس کی جنتہ سے دیکھیں جو بیواجد معاملہ ہے وہ کوٹ میں ہے جب کوٹ میں ہم ہے تو پھر اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور سرکار قانون کا پالند کریں پس پک لگیا کہیں گے لگاتا ہے وہ حملہ بول لیا ہے اکھلے سرکار کو گھرنے کام کرتی رہتی ہے جبکہ کوئی مددہ قانون بیوستہ کو لے کے تمام بار یہ باتیں آئیں ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پورے ہندوستان میں سب سے اچھی کانون بیوستہ اتر پردیس کی ہے اور اب بہجان پارٹی کے پاس کوئی بھی مددہ نہیں ہے بیپچکی بھومکہ نہیں نباہ پا رہے ہیں جب کوئی مددہ نہیں ہے تو ترہ ترہ کے یہ آروپ لگانا اور بیپچکہ کام ہے تو آپ سے شپال یادو جنتہ کہنا تھا کہ بکاس کاریوں کو لے کے لگاتار وہ جنتہ کے بیچ میں ہیں اور کہیں نہ کہیں جو پردیس میں اثر ہے جنتہ کے بیچ میں ایک میسج ہے وہ اکھلے سرکاہ کام کر رہی ہے اور کین سرکاہ پر انہوں پر ایک چھکاہ روپ لگایا کیمرا پرسنہ فشک تیواری کے ساتھ چیتن گپتا کے نیوز کانپور بھی سرکتن بächst